خوالچہ برادران کو زمارت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراکون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماک آتھ ہوگی قیسر امین برڈ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنوں کی خریداری میں مباکنہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائیڈ افسران آج سلب سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنوں کی خریداری ہوئی غیر قانونی سوسائٹیاں بچ نہ پائیں انٹی کرپشن ٹیکنیکل ٹیم اور الڈی اے کی ٹیم کی مشترکہ کاربائی ایرم گارڈن میڈ لینڈ فارمز ہاؤسنگ سکیم کی دپاسر کو تالے لگا دیے گئے الرحمت پروجیکٹ کا دفتر بھی سرب مہر کر دیا گیا مسیحاؤ نے ہی دریندوں کا روپ دھار لیا سرویسیز ہسپتال میں پیش آیا انزوہناک واقعہ دوران علاج ڈاکٹرز کی موبائکنہ طور پر قاتون سے زیادتی واقعہ کا مقدمہ تھانہ شادمان میں درچ سرویسیز ہسپتال میں آپریشن کے دوران زیادتی کی گئی متاثرہ قاتون کا الزام جبکہ لاہوٹ نیوز نے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی قاتون سے زیادتی کے کوئی شواہت نہیں ملے وہ عملے کی مزید جانس پرتال کے لیے ڈی اے نے سامپر فور اینسک لیپ کو بھیجوا دیے گئے میڈیکل ریپورٹ کا مطلب علاج کا ہی سہر دشمن اگدامات پر اترائیں سرویسیز ہسپتال کے سرجیکل یونٹ 3 میں صفائی کے ناکس انتظامات سرویسیز ہسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا پنجاب میں سرکاری رہائش کاہوں کا معاملہ پنجاب کابینہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کا آلہ سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے زیرے استعمال سرکاری رہائش کاہوں کا ڈیٹا مرتب کرے گی کنٹ آفیسرز کو میرٹ اور عہدو سے بڑی رہائش کاہیں الوٹ کی گئیں کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صوبوں میں تبدیل ہونے والے افسروں کے زیرے استعمال رہائش کاہوں کی تفصیلات تھلن لاہور ویسٹ مانیسمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کا صفائی سترائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹ تھکانے نہ لگانے والے پرائیویٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائے وزیر عبدالعلیم خان کی زیرے صدارت سولیڈ ویسٹ مانیسمنٹ کا اجلاس صفائی سترائی کی شکایات پر متعلقہ زونل افسر کے خلاف کروائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے آرمی کمپنی کو بی او ٹی کی بنیاد پر کانفریکٹ دینے کی خدایت لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دشمنے کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومتیں آخری سالوں میں کرتی ہیں انہیں پہلے تین ماہ میں شروع کر دیئے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت اسلامی لاہور کے زیرے تمام خاتمن نبیون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اسطلاح آج کل عام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی بات نہیں نظریاتی ریاست کو سرک نظریاتی سیاست بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیور عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کے قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد ووٹر کی عزت نہیں کرتے پی ٹی آئی امیدوار ملک اسد خوکر کا خطاب پی پی ایک سو ارسٹ کے ذمہنے الیکشن کے لیے انتقابی مہم شہر کے متعدد رہائشی لاکھوں میں بجلی کے لٹکتے تار حادثات کو دعویٰ دینے لگے لیسکو کا ہزرڈ فریز سٹی منصوبہ کاکستو تک مہدود میو اسپتال چوک سے گوالمنٹی چوک تک بجلی کے لٹکتے تار لیسکو کی کارکردگی پر سوال یا نشان شہریوں پر موت کے سائے مندلانے لگے فود آثورٹی حفظان سہت کے اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے انیکشن شہر بھر میں چھاپے صدیق مچھلی فروش سکیم موڑ برانچ ناکس انتظامات پر سیل الفضر ریسٹورینگ ٹاؤنشپ بھی سرب مہور ٹولینٹن میں ناکس گوشت کے تین پوائنٹس کو تالے ہربنسپورہ میں راہت بیکری بھی سیل دو پانچھاپ سے چار سو پیکٹ گود کا برامت منحاج یونیورسٹی لاہور کا تیسرا کانورکیشن گورنر پنجاب چودری محمد سرور چیرمین بورف گورنر جاکٹر تاہر القادری کے خصوصی شرکت طلبہ کو گول میرلز اور ڈگریوں سے نواز آگیا قوم کی ترقی میں تعلیم کا اہم کردار ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا خطاب اولڈ رابینس کا مارکہ رابینس آگا کے محمد اشفاق محلن نے میدان مار لیا محمد اشفاق محلن نے چارز پانچ سو چار بوٹ لے کر موجودہ سر کو شکست دی رابینس یونائٹیڈ گروپ کے امید بار قاضی افاق چارز سو سر سٹ بوٹ لے کر ناکام رہے رانہ شہزاد اکبال نائب صدر تیب حسین رسوی جنرل سیکیٹری اور فروخیات پننو پزانچی منتقب ہوئے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے زیرے تمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپینشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھلاڑیوں نے شرکت کی شوکت خانم کینسر ہسپتال کے زیرے تمام پولو این پینک ٹارنمنٹ 2018 ڈیسکون کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کب ڈیسکون کنسٹرکشن کمپنی نے جیت لیا نیو ایچ ٹارمن پینٹس کی ٹیم کو پانچ سافت شکست دی ٹارنمنٹ کی احتدامی تقریب میں میوسک کا تڑکہ ایئر سو نے بھی تقریب کو چار چان لگا دیئے اور نیو ایر آٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار آرکنگ فرنیچر کی نمائز فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ کھولوں کی سجاوٹ رنگ والی لکڑی کے اس طمع سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی